سبق نمبر آٹھ یادیں اور باتیں آج ہمیں سبق کے سوالوں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں نمبر ایک ہے سبق کی روشنی میں دیئے ہوئے الفاظ سے متعلق مکمل جملہ لکھیے نمبر ایک مشاق نمبر دو ملکہ نمبر تین انس شوخ اصول نفرت اور شغلیاں پر جوابت دیئے گئے ہیں مشاق لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈے کا ڈنڈا کھلنے کا بڑا شوق تھا اور میں اس میں مشاق بھی ہو گیا تھا نمبر دو ہے ملکہ مجھے پہاڑے وغیرہ خوبیات تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا نمبر تین ہے شوق لڑکپن میں مجھے شہنامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا نمبر چار ہے اصول یہ اصول ہمیشہ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لئے چاہے وہ غریب ہو یا امیر آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیاں ہونے چاہیے انگریزی علم و عدب سے مجھ کو زیادہ انس رہا ہے اور اسی سے کام بھی رہا نفرت اور شغل یہ سبق میں یہ دونوں لفظ شامل نہیں ہیں اگلا سوال لکھئے کہ ایک جملے کے جواب لکھئے نمبر ایک ہے دادا بھائی نورو جی کو کس بات سے تسکین ہوتی تھی جواب دادا بھائی نورو جی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چاند کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے اسی خیالی ہمدردی سے ان کو تسکین ہوتی تھی نمبر دو ہے سوال دادا بھائی نورو جی سے لوگ کس وجہ سے محبت کرتے تھے جواب دادا بھائی نورو جی سے لوگ ان کی زہانت کی وجہ سے محبت کرتے تھے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین دادا بھائی نورو جی کی خیالات اور ٹال ٹلن پر کس بات کا اثر پڑا نمبر تین کا جواب ہے دادا بھائی نورو جی کی خیالات اور ٹال ٹلن پر شہنامہ بار بار پڑھنے اور سنانے سے اثر پڑا نمبر چار ہے دادا بھائی نورو جی مفت تعلیم کی تلقین کیوں کرتے تھے جواب دادا بھائی نورو جی کو مفت تعلیم حاصل ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ مفت تعلیم کی تلقین کرتے تھے اگلا سوال ہے اسکول کے زمانے میں دادہ بھائی نورو جی کے خالی وقت کا شغل کیا تھا تو جواب ہے اسکول کے زمانے میں دادہ بھائی نورو جی کے خالی وقت کا شغل اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے سنانا تھا اگلا سوال ہے دادہ بھائی نورو جی کے بزرگوں کو کس بات کا شبہ تھا جواب دادہ بھائی نورو جی کے بزرگوں کو کس بات کا شبہ تھا کہ ولایت میں پادری لوگ دادہ بھائی نورو جی کو عیسائے بنا دیں گے اگلا سوال ہے دادہ بھائی نورو جی کو کس قیال سے مسررت ہوتی تھی جواب دادہ بھائی نورو جی کو اس قیال سے مسررت ہوتی تھی کہ ان کے شباب کا زمانہ ان کی رائے میں بہت اچھے کاموں میں صرف ہوا اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے دادہ بھائی نورو جی نے اپنی والدہ کے بارے میں کن باتوں کو بہن کیا ہے جواب دادہ بھائی نورو جی نے اپنی والدہ کے بارے میں بہن کیا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنی تمام آسائشوں کو خیر بات کہہ کر ان کی پرورش اور تربیت کی بچپن ہی میں ان کے والد کا انتخال ہو گیا تھا ان کی پرورش کے لیے والدہ نے سخت جفا کشی سے کام لیا وہ تعلیم یافتہ نہ تھی اور انتہائی محبت کی باوجود ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ بری صحبتوں میں نہ پڑ جائیں ان کی والدہ ایک اخل مند خاتون تھی آس پاس کے لوگ ان سے مشورے لیتے تھے انہوں نے تعلیم نسوہ کی تحریک کے لیے کوششیں کی الغرض والدہ نے انہیں ایک ایسا شخص بنا دیا جس کو دنیا موجودہ حالت میں دیکھ رہی ہے اگلا سوال ہے دادہ بھائی نورو جی کے تعلیم سے متعلق کیا خیالات تھے جواب دادہ بھائی نورو جی کا خیال تھا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے ہر انسان کے لیے چاہے وہ امیر ہو یا غریب آلہ سے آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ازباب مہیا ہونے چاہیے اگلا سوال ہے دادہ بھائی نورو جی کی تعلیم کے بارے میں تفصیل سے لکھئے جواب دادہ بھائی نورو جی کی تعلیم کا آغاز بمبئی کی ایک سوسائٹی کے ذریعے خائم کردہ اپتدہ اسکول سے ہوا مسننف کا کہنا ہے کہ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھوانہ بھیج سکتی یہ بات اس حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے تھی دادہ بھائی نورو جی نے انگریزی اور دیسی زبانوں کے سکول سے فارغ ہونے کے بعد کالیج میں داخلہ لیا تو وہاں انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا مگر خوشخصمتی شامل حال رہی وہاں انہیں ایک مہانامہ وصیفہ ملنے لگا جس سے وہ اپنی تعلیم کا حصہ جاری رکھ سکے وہ لکھنے پڑھنے میں بہت ذہین تھے انہیں پہاڑے وغیرہ خوبیات تھے اور انہیں اور زبان ہی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا اسی لئے سکول کے معاینے کے لئے جب کوئی آتا تو انہیں ہی بطور خاص پیچ کر دیا جاتا لوگ ان کی باتوں کو غور سے سنتے اور تعریفے کرتے کتبینی کا شوق دادہ بھائی نورو جی کو شروع سے تھا اس وقت وہ شہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کے کتاب اکثر پڑھا کرتے تھے ان دنوں کتابوں نے مصنف کے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا اگلا سوال ہے زمانہ انخلاب میں ممبئی کی بدلتی ہوئی سوسائٹی کے بارے میں دادہ بھائی نے کون کون سی باتیں بتائی ہیں جواب زمانہ انخلاب میں جبکہ ممبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی چاروں طرف تعلیم نسوہ عورتوں کی آزادی سوشل کانفرنس کے نخواد کا زود تھا طلبہ اور علم دوست احباب کے لئے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا دے ہی زبانوں کی طرقی کم سینے کی شادی کی رسم ختم کرنے اور بیواؤں کی شادی کو رواج دینے کی بھی ہر تعلیم آفتہ نوجوان کو فکر تھی جوانوں کو بزرگوں کی حمایت بھی حاصل تھی اگلا سوال ہے دادہ بھائی نورجی نے اپنے اہد شباب کے بارے میں کون سے واقع بہن کیے ہیں جواب اپنے اہد شباب کا ذکر کرتے ہوئے دادہ بھائی نورجی لکھتے ہیں کہ جب میں کالج کے حالہ مراتب تیہ کر چکا تو سرار سکن پیری نے جوان دنوں سر رشتہ تعلیم کی کمیٹی کے صدر تھے جو تجویز پیش کی کہ مجھے خانون کی تعلیم کے لئے ولایت بھیجا جائے حالانکہ دادہ بھائی نورجی سے بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس تعلیم کا دخرج بھی وہ برداشت کرنے کو تیار تھے مگر بزرگوں نے اسے مسترد کر دیا ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ولایت کے پار دی انہیں عیسائی بنا دیں گے حسین لیماش کی بات چلی تو ایک اور کرم فرما آگے بڑھے بمبئی کے سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب نے سیکریٹریٹ میں ان کے لئے سفارش کر دی وہاں بھی دادہ بھائی نورجی نہیں گئے مصنف لکھتے ہیں اچھا ہوا نہیں گیا ورنہ عمر بھر چھوٹی چھوٹی سرکاری ملازمتیں جھیلتا رہتا اگلا سوال ہے درجہ زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے نمبر ایک ہے ملکہ ہونا آفرین کہنا تعمل کرنا یک کے بعد دی گرے اور بغلیں جھانکنا جوابات دیکھئے نمبر ایک ہے ملکہ ہونا میرے ایک دوست کو فیلڈنگ کرنے میں بڑا ملکہ ہے نمبر دو آفرین کہنا سرحت کے سپاہیوں کی کارگزاری پر بے سخت تافرین کہنے کو جی جاتا ہے نمبر تین تعمل کرنا استاد نے مجھے کلاس میں غزل سنانے کو کہا تو کچھ تعمل کیے بغر میں نے غزل سنا دی نمبر چار ہے یک کے بعد دی گرے اچھا کھلاڑی آؤٹ ہوا تو بخیا سب کھلاڑی ایک ایک دو دو رن بنا کر یک کے بعد دی گرے آؤٹ ہو گئے نمبر پانچ ہے بغلیں جھانکنا میاں بڑی دنگیں ہاکتے تھے کھیل کے پہلے ہی مرحلے پر بغلیں جھانکنے لگے تو آج ہم نے یہاں سبق یادیں اور باتیں اس سبق کے سالو جاب مکمل ہوئے اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سالو جاب دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں